بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نابدو و ایاک نستائیم محترم ناظرین یہ ماہ رمضان مبارک ہے اور اللہ عز و جل کا لاکھ لاکھ شکر ہے اور اس کا احسان ہے کہ پروردگار نے ایک سال گزرنے کے بعد ہمیں اور آپ کو رمضان مبارک کے فجوز و برکات سے ایک بار پید نوازہ ہے آپ میں سے بہت سے لوگوں کو اس بات کا علم نہیں ہوگا کہ رمضان مبارک کی کیا کیا خصوصیات ہیں رمضان مبارک میں کون کون سے تاریخی واقعات پیش آئے رمضان مبارک کی اپنے آپ میں بہت سی عظمتیں اور بہت بڑا مقام ہے لیکن کچھ تاریخی واقعات ایسے ہیں جو رمضان مبارک میں پیش آئے جن کی وجہ سے رمضان مبارک کی عظمت رفض ہمارے سامنے اور بھی زیادہ ظاہر ہو جاتی ہے اصلا علماء نے لکھا ہے کہ رمضان کا مقدس مہینہ وہ مقدس مہینہ ہے جس میں خاتون جنت حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری نور نظر حضرت فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وسال ہوا یہی وہ ماہ مقدس ہے جس کی سترہ تاریخ کو اسلام کی عظیم ترین جنگ بدر کے میدان میں لڑی گئی جسے ہم اور آپ جنگ بدر کے نام سے جانتے ہیں یہی وہ ماہ مقدس ہے جس میں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفا شعار رفیق حیات دی بی امہ ختیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وسال ہوا اسی مہینے کی سترہ تاریخ کو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وسال ہوا اسی ماہ مقدس کی اکیس تاریخ کو فاتح خیبر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ منصب شہادت پر سرفراز ہوئے رمضان کریم میں ہی حضرت دعوت علیہ السلام کو زبو شریف عطا فرمائے گئی رمضان کریم میں ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات شریف سے نوازا گیا یہی وہ ماہ مقدس ہے جس میں حضرت عیسیٰ روح اللہ کو انجیل مقدس عطا فرمائے گئی تمام نسبتوں سے بڑی نسبت ان تمام خصوصیات سے بڑی خصوصیت رمضان المبارہ کو ایک یہ بھی حاصل ہے کہ رمضان کے مقدس مہینے میں اللہ عز و جل نے اپنا آخری پیغام قرآن مجید کی شکل میں لوہ محفوظ سے پہلے آسمان پر نازل فرمایا چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن عظیم میں اشارت فرماتا ہے کہ ان کا وہ مقدس مہینہ جس میں قرآن عظیم نازل کیا گیا اور قرآن عظیم میں لوگوں کے لئے ہدایت ہے اور فیصلے کی روشن باتیں ہیں تو رمضان کی ایک بڑی خصوصیت یہ بھی ہے کہ رمضان میں اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم نازل فرمایا اور قرآن عظیم تھی تئیس سال کی لمبی مدت میں تھوڑا تھوڑا کر کے حضور آکھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ ادہر پر نازل ہوا رمضان کی ایک بڑی خصوصیت یہ بھی ہے کہ رمضان کریم میں حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مل کر قرآن عظیم کا دورہ فرمایا کرتے تھے حضرت سیدنا امام آزم رضی اللہ عنہ رمضان کے مقدس مہینے میں ایک سٹھ مرتبہ قرآن عظیم ختم فرمایا کرتے تھے حضرت امام شافی رضی اللہ عنہ کے بارے میں منقول ہے کہ امام شافی رمضان کے مقدس مہینوں میں ساٹھ مرتبہ قرآن عظیم ختم فرمایا کرتے تھے رمضان کا مہینہ وہ مقدس مہینہ ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی نفل کا ثواب فرز کے برابر اور ایک فرز کا ثواب ستر فرزوں کے برابر عطا فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ رمضان کریم کے فیوز و برکات ہمیں اور آپ کو عطا فرمائے آمین دوستو یہ تھی ہماری آج کی اسلامی اور انفرمیٹی ویڈیو آپ کو ویڈیو کیسی لگی ہمیں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں